بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کرام خرم شاہ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدی آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر وزیر آغا کے معروف انشائیہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ معزز احباب اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل علی وردو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق مضبوطی سے جڑا رہے آغاز کریں گے آج کے موضوع کا بات کریں گے ڈاکٹر وزیر آغا کی ڈاکٹر وزیر آغا ہے ایک معروف شاعر نقاد صحافی اور محقق ہیں انیس سو بائیس سے دو ہزار دس آپ کا عرصہ حیات ہے سرگودہ میں پیدا ہوئے اور لاہور سے تعلیم حاصل کی پنجاب یونیورسٹری سے آپ نے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کی اردو عدب میں تنزو مزاہ کے موضوع پر آپ نے مقالعہ لکھ کر اپنی ڈگری لی اور یہی مقالعہ آپ کے اردو تمزو مزاہ کے حوالے سے آج تک کی مستند ترین تحقیق سمجھی جاتی ہے عدبی جریدہ اور آگ آپ کی پہچان کا ایک اور خاص پہلو ہے اب آپ روڈ رولر پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انشائیہ کیا ہے انشائیہ سے مراد عبارت ہی ہے تحریر ہی ہے لکھا جانا ہی ہے انشائیہ انگریزی میں ایسے ہی ہے لیکن مضمون اور انشائیہ میں بنیادی فرق ہے انشائیہ میں ذہنی آزاد خیالی سے کام لیا جاتا ہے جبکہ مضمون میں آزاد خیالی سے کام نہیں لیا جاتا مضمون ہے کہ انوان کی تحت ترطیب سے بات پیش کرنے کا نام ہے جبکہ انشائیہ میں انوان کے تحت ترطیب کا خیال نہیں رکھا جاتا انشائیہ میں عام طور پر فلسفیانہ مباحث کو پیش کیا جاتا ہے مضمون میں فیکٹس اینڈ فگرز سے بات ہوتی ہے عداد و شمار سے بات ہوتی ہے تاریخی حوالوں سے بات ہوتی ہے اور اپنے موضوع کے تحت رہ کر ہی بات کی جاتی ہے جبکہ انشائیہ میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس جذباتیت اور جو انشائیہ نگار ہوتا ہے اس کی ذات کو اس میں عمل دخل ہوتا ہے تو یہی بنیادی فرق ہے انشائیہ اور مضمون کا کہ مضمون پابندیوں کا نام ہے ترتیب کا نام ہے جبکہ انشائیہ ذہنی ازاد خیالی کا نام ہے اور اس میں انشائیہ نگار کی ذات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے انشائیہ کا مزاج ذہا ہلکا پھلکا ہوتا ہے تفریحی ہوتا ہے اور اس کے اندر انشائیہ نگار اپنی بات کہتا جاتا ہے اب مثال کے طور پر روڈ رولر چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ ایک انشائیہ ہے اب اگر یہ مضمون ہوتا تو مضمون نگار ساری کی ساری باتیں روڈ رولر کے حوالے سے کرتا وہ بتاتا وہ کیسے بنایا یہ کب بنایا اس کو کس نے بنایا یہ کیسے کام کرتا ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس یہ انشائیہ ہے اس کا عنوان تو روڈ رولر ہے لیکن اس کے اندر مصنف نے مختلف وہ اپنے فلسفیانہ مباحث اور اپنے جذباتی تاثرات اور خیالات اور تجربات کو بڑے حل کے پھلکے انداز میں پیش کیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ مضمون کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے مرکزی خیال سے جیسا کہ اب ہم تعریب جان چکے ہیں انشائیہ کی کہ اس میں ذہنی آزاد خیالی کامل دخل ہوتا ہے چنانچہ اس انشائیہ کے اندر بھی مختلف موضوعات پر انشائیہ نگار بحث کرتا ہے مصنف روڈ رولر کو اپنے عنوان بناتے ہوئے رفتار، سکون اور خواہش جیسے موضوعات پر خاص طور پر فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالتا ہے اور اپنے تجربات اور تجزیات پیش کرتا ہے ایک انتہائی سست رفتار روڈ رولر پر قریباً دو گھنٹے سفر کرنے کے لیے کے بعد انشائیہ نگار اپنی کیفیات پیش کرتا ہے اور شگفتہ انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے اندر کا حال جو ہے وہ بڑی احسن طریقے سے بیان کرتا ہے تو یہی اس کا مرکزی خیال ہے انشائیہ کا آغاز ہوتا ہے اور انشائیہ نگار بتاتا ہے کہ کچھ روز پہلے ہماری گاؤں کی کچھی سڑک کو پختہ کرنے ایک روڈ رولر آیا اب اس کی وہ ساخت بتاتا ہے کہ قویل جسہ بڑا اس کی جسامت ہے اور دینوساری دینوسار ڈائنوسار کو تمہیں کہہ رہا ہے کہ دینوساری جاپانی پہلوانوں جیسا اس کا یعنی اس کی کامت ہے ایک پہاڑ اور گوشت کا پہاڑ نہیں بلکہ لوہے کا پہاڑ تو جاپانی پہلوان سومو پہلوان بڑے مشہور ہو رہے ہیں تو ڈائنوسار جیسا بھی اس کو کہہ رہا ہے بہرحال وہ کہتا ہے اس کے کام کاج کے بارے بتاتا ہے اگلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ روڈ رولر کی تعریف اور کام کے بعد بچوں اور کتوں کا استقبال کرنا کہ بچے اور کتے جو ہے وہ روڈ رولر کا گاؤں میں استقبال کرتے ہیں اور یہ اس کا شگفتگی کا انداز ہے جس سے جس کے ہم نے بات کی تھی انشائیہ کی تعریف میں تو کتے اور بچے ہر نئی چیز کا استقبال اسی طرح کرنے کے عادی ہوتے ہیں بہرحال وہ اس کا کچھ دن جائزہ لیتا ہے جو مضمون نگار ہے اور اپنے تاثرات کلم بن کرتا جاتا ہے بہرحال اس کے بعد اس کی بحث شروع ہوتی ہے بات شروع ہوتی ہے اس کے ڈرائیور سے وہ ڈرائیور سے کچھ سوالات کرتا ہے جس کے بعد اس کی بحث کا اور اس کے سفر کا آغاز ہوتا ہے وزیر آغا روڈ رولر کے ڈرائیور سے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس پر سفر کرنا چاہتا ہوں تو ڈرائیور ہستا ہے کہ آج تک ایسی خواہش کا اظہار مجھ سے کسی نے نہیں کیا جس کے جواب میں وزیر آغا کہتا ہے کہ میں خواہش ہی کا تمہارا ہوں تو یہی سے وہ فلسفیانہ مباحث شروع ہو جاتے ہیں تو خواہش کی بحث یہی آغاز ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز پر سفر کرے جس کی خواہش کبھی کوئی انزان آمہ انسان نہیں کرتا بہرحال مصنف کو وہ سوار کر دیتا ہے اپنے ساتھ روڈ رولر پر یہ خواہش کے اظہار کے بعد دوسرا دن ہوتا ہے جب اسے روڈ رولر پر سوار کروایا جاتا ہے روڈ رولر پر سوار ہونے کا حال بھی مصنف جو ہے وہ انشائیہ نگار بڑے ہلکے پھلکے اور مزاہیہ انداز میں پیش کرتا ہے کتنا مشکل تھا جیسے کسی ہاتھی کے پیٹ پر رکھی ڈولی میں سوار ہونا ہاتھی کے ہودے پر یعنی چڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ بندہ چڑھ جائے تو خود کو شہنشاہ جہانگیر سمجھنے لگتا ہے تو انشائیہ نگار بھی خود کو ایسا ہی کچھ محسوس ہونے لگا مگر اس کے بعد جب روڈ رولر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑی عجیب سی کیفیت میں مصنف مبتلا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی کی ایک نئی سطح پر اُبھر آیا ہوں ایک نئی چیز کا ایک نئے زندگی کے ذاویے کا میں تجربہ کر رہا ہوں پھر اس نے روڈ رولر کی رفتار کے حوالے سے کچھ تجربات کیا اس نے کہا کبھی لگتا ہے کہ روڈ رولر چل رہا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ نہیں ابھی چلا نہیں ہے بس یہ چالو ہوا ہے ابھی اس کا انجن تو تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں روڈ رولر چل رہا ہے تو وہ یہاں پر ایک اور فلسفیانہ نکتے پر اپنے تجربے کی روشنی میں پہنچتا ہے اور وہ یہ کہ وہ دراصل رکے رہنے اور چلنے کے این درمیانی حالت میں ہے اب یہ ایک فلسفیانہ زاویہ ہے جس کو وہ اپنے تجربے سے اخذ کرتا ہے کہ وہ روڈ رولر نہ رکا ہوا ہے نہ چل رہا ہے بلکہ وہ رکنے اور چلنے کی این درمیانی حالت میں ہے اس نئی چیز کا جب وہ سے تجربہ ہوتا ہے مصنف کو اس خواہش کے مارے کو اس جس تجو والے شخص کو تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے مصنف کھیل اٹھتا ہے انشائیہ نگار اب روڈ رولر پر بیٹھا ہوا اس گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے دریا سڑک کے ساتھ چلتی نہر کے اوپر تیرتا ہوا پتہ بھی روڈ رولر کی رفتار سے تیز ہے اور مصنف کے دیکھتے دیکھتے آگے نکل جاتا ہے ایک درخ کے سائے کو پار کرنے میں دس سے پندرہ منٹ لگا دیتا ہے وہ روڈ رولر تو اتنی آہستہ رفتار تو مصنف غور کرتا ہے کہ درخ پر بیٹھے ہوئے پرندے ہڑ بڑا کر اڑتے نہیں ہیں بھاگتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے اگر کوئی اور گاڑی ہوتی کوئی کار کوئی موٹسائیکل کوئی ٹریکٹر ہوتا تو یہ اڑ چکے ہوتے ہیں تو اسے کچھ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ چیزوں کو شور کے بجائے جو ہے وہ رفتار جو ہے وہ خوفزدہ کرتی ہے یہی پر وہ ایک بل بطوڑی یعنی ایک چھوٹی مادہ اللو کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اللو اپنے نٹ کھٹ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ ہو ہی ہی کرتی ہے جس کو مصنف اپنے ہی زبان میں جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا وہ کہہ رہی ہے کہ رفتار ہی انتشار ہے اب یہ رفتار ہی انتشار ایک اہم جملہ ہے جو یہاں سے سامنے آتا ہے اور جو یعنی فلسفیانہ یعنی اس کی دماغ کی یعنی ایک اقلی پیشکاری ہے جو تجربے کی روشنی میں مصنف پیش کر رہا ہے لیکن اس کا انداز اتنا زوردست ہے کہ اس کو ایک اللو کی زبانی سمجھا رہا ہے مصنف کہتا ہے کہ اگر اس روز نر اللو بھی وہاں ہوتا تو شاید مجھے اقل کی کون سی پرت سمجھا جاتا مجھے کون سا نیا زاویہ سمجھا جاتا بہرحال تو وہاں سے آگے نکلتے ہیں یہاں بھی وہ تھوڑا ہلکا پلکا شغل کرتا ہے مصنف بیٹھے ہوئے روڈولر پر اپنے غور و فکر جاری رکھتا ہے مصنف کہتا ہے کہ میں ساری زندگی ریل یا کار میں سفر کیا اور دونوں چیزیں جب بھاگتی ہیں تو ہر چیز کو پیچھے چھوڑتی جاتی ہیں اید گیٹ سڑک پر موجود موم جامعے کاغذ آگے پیچھے اڑنے لگتے ہیں اور چیزیں عمل معاقوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر آپ گاڑی یا ریل کے کھڑکی سے باہر دیکھیں اپنے تجربات بتا رہا ہے مشاہدہ کہ وہ کھڑکی سے باہر چیزیں جو مختلف نظر آ رہے ہیں نظاریں اسے کہ دہاتی دوشیدہ نظر آتی ہے چارپائی پر دراز ایک شخص اور چارپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدمی اونٹوں کی ایک لمبی کتار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سرک و سپید بچے کسی شئے کو بقا نہیں ہر چیز مصنف غور کرتا ہے پیچھے کی رہتی جاتی ہے اور یہیں وہ ایک نئے نظریہ پر پہنچتا ہے کہ واقعی تغیر کو سبات ہے یعنی زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی یہ تو محض آنے جانے کا سلسلہ ہے تو یہ ایک اور نظریہ واقعی تغیر کا سبات ہے رفتار میں انتشار کے بعد سامنے آتا ہے تو یہ ایک اور اہم بات ہے سبق کے اندر جو سیکھنے اور سکھانے سمجھانے کو ملتی ہے یہ جو کول ہے یہ معروف سائنسدان البرٹ آئینسٹائن کے ساتھ بھی یعنی منسلک ہے کہ there is nothing constant but change کہ کوئی کسی چیز کو سبات نہیں بقا نہیں سوائے تبدیلی کے بہرحال بات آگے بڑھتی ہے مصنف کے فلسفیانہ مشاہدات آگے بڑھتے رہتے ہیں جاری رہتے ہیں مصنف کہتے ہیں مگر روڈ رولر پر بیٹھتے ہیں یہ ایک بالکل نئے بوت کا احساس ہوتا ہے کہ روڈ رولر جو ہے وہ چیزوں کو ہڑ بڑا کر اٹھ بھاگنے پر مجبور نہیں کرتا دنیا اگر سوئی ہوئی ہے تو سمجھو ایک مردہ شہ ہے پتھر کی ایک سل ہے مگر جب یہ سلٹ ہو کر لگتے ہی اپنی آنکھیں ہستگی سے کھول دے اور پھر میٹھی نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگے تو سمجھو اب یہ ہست کا یعنی زندگی کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بند گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اپنا وجود رکھتی ہے جب آپ اور کرتے ہو اس کی طرف توجہ کرتے ہو تو یہ بھی ایک فلسفیانہ بحث ہے نظریہ ہے کہ جب آپ چیز کی طرف دھیان کرتے ہو تو وہ موجود ہے تو مصنف بالکل سلو موشن میں اب چونکہ سفر کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ہر چیز جو ہے وہ اپنا احساس دلاری ہے ہر چیز یوں لگ رہا ہے کہ وہ موجود ہے تو مصنف کو وہاں پر چو ایک چیز کا یہاں احساس ہوتا ہے وہ موجودگی کے احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھہر کر چیزوں کو دیکھتا ہے یہاں وہ ایک اور بڑی اہم چیز پر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے تو ہست کے لباس کی بنت میں جگہ جگہ سراخ نظر آئیں گے ہست یعنی زندگی کے لباس میں تو لباس میں آپ کسی دپٹے کو غور سے دیکھیں تو اس کے درمیان آپ کو دھاگوں کے درمیان تھوڑی دیر بعد آپ کو سراخ نظر آنے لگیں گے تو مصنف کا خیال ہے کہ اگر ہم زندگی کو بڑے سکون سے دیکھیں غور اور فکر کریں تو ہمیں زندگی کے سراخ میں کپڑے میں سراخ نظر آئیں گے اور اس سے عبدیت کی روشنی ہم پر چھلکنے لگے گی یعنی وہ عبدیت وہ احساس یا وہ دنیا کے پغام ہم تک آنے لگیں گے اس چیز کی ہمیں سمجھ آنے لگے گی جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں تو یہ ایک اور فلسفیانہ زاویہ ہے جو اس کو اخذ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے مراقبے یا سمادھی والے لوگ جو یوگا کرتے ہیں اور دھیان اور ذکر کرتے ہیں وہ شاید اپنے آپ کو سلو کرتے ہیں اپنے دورانے خون کو آہستہ کر کے ہی چیزوں کا اتنے اچھی طرح مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں مگر آج مصنف کا نظریہ بدلتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ موجود کی جو ہے وہ ہست کے زندگی کے رکے ہوئے وجود کا نام نہیں بلکہ موجود کی زندگی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے خود ایک کردار رکھتی ہے ایک پوری گند ہی ہوئی اور بھرپور شے ہے گویا کوئی اس چیز کی طرف دھیان کرے نہ کرے وہ چیز اپنی موجود کی اپنا وجود رکھتی ہے مصنف نے سو گز فاصلہ تقریباً ایک گھنٹے میں تے کیا تھا اس پر روڈ رولر پر اور اب دو گھنٹے اس کو ہو چکے تھے تقریباً دو سو گز اس نے فاصلہ تے کی اور وہ اب خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے گھر واپس جانا ہے تو بڑا ڈرائیور کہتا ہے میں آپ کو روڈ رولر پر چھوڑ آتا ہوں لیکن مصنف کہتا ہے کہ نہیں مجھے ذرا گھر جلدی جانا ہے اب وہ چند منٹ کا پیدل رستا تھا جو انہوں نے دو گھنٹے میں تے کیا بہرحال اب مصنف ایک اور شخص ہے اب وہ روڈ رولر سے اتر کر اس کے زندگی کے زاویے سوچ کے زاویے بدل چکے ہیں بہرحال اب وہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے اب وہ خواہش کی بہت جو آغاز سے ہوئی تھی کہ وہ خواہش جو ہے اپنی اس خلا کو باہر کے وجود سے بھر لینا چاہتی ہے مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی ہے یعنی روڈ رولر کو کوئی خواہش نہیں ہے بہرحال مصنف کے اندر یکا یک ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ خواہش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا یعنی اس چملے کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں کبھی کوئی خواہش نہ کرتا تو بات وہی سے جہاں سے آغاز ہوئی تھی کہ میں خواہش ہی کا تمہارا ہوں مصنف نے ڈرائیور سے کہا تھا تو وہی پر اس کی بات کا اختتام ہوا کہ کاش میں بھی روڈ رولر ہوتا یعنی خواہش میری خواہش نہ ہونے کی خواہش بھی ایک خواہش ہی ہے تو ایک بہت اچھا انشائیہ جو ہے ڈاکٹر وزیر آقا کا سامین کرام مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا کسی بھی طرح کی ہدایات یا آراء کے لئے مجھے ضرور آگاہ کیجئے تفسرہ کے ڈبے میں مجھے بتائیے کسی بھی طرح کا سوال ہو اردو عدب و شیر کے حوالے سے تو مجھے ضرور آگاہ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ